کہ آج ہمارے بچے بچیوں میں اور ہمارے زندگیوں میں یہ پیغام بصیرت کے ساتھ زندہ ہو جائے تو پوری زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے اس لیے کہ آج تو ہمارے بچے بچیاں کیا بڑے بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹے کچھ پڑھ لو کچھ سفر کر لو کہیں باہر چلے جاؤ کیریئر بن جائے گا کچھ پڑھ لو کچھ مشکت اٹھا لو کہیں باہر سفر کر لو کچھ سیکھ لو کیریئر بن جائے گا اسی کو کیریئر سمجھ لیا ہے یہ تو کیریئر نہیں ہے مالک یوم الدین یہ تمہارے زندگی کا کیریئر نہیں ہے یہ زندگی کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے یہ سفر کا ایک چھوٹی سی منزل ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصود مطلوب نہیں ہے یہ تمہاری زندگی کوئی آخری منزل نہیں ہے کافر کا یہ عقیدہ نہیں ہے کفار کا یہ نظریہ نہیں ہے غیر مسلم کے ہاں یہی اسی نوے سال کی زندگی کیریئر ہے یہ سچ ہے ان کے ہاں یہی ہے اس لئے کہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ مالک یوم الدین جیسے سچائی ان کے پاس نہیں ہے یہ سچائی پہ انہیں ایمان نہیں ہے یقین نہیں ہے اعتماد نہیں وہ بدنصیب لوگ ان کے ہاں یہ کیریئر ہو سکتا ہے لیکن مسلمان قرآن مجید کو سچا مانتا ہے اور میں نے اس کیا بچپن کی عمر سے اس پیغام کو بارہاہ دوراتا ہے مالک یوم الدین کہ یہ دنیا میری زندگی کی آخری منزل نہیں ہے یہ ایک مرحلہ ہے میں نے اس سے آگے جا رہا ہے اور جہاں آگے جانا ہے وہاں سزا اور جزا کا ایک میدان لگنا ہے سبحان اللہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے مسلمان انہیں اس بات پہ اتنا یقین تھا صحابہ رزوان اللہ علیہ مین فرمایا کرتے تھے آپ علیہ السلام اس اگلی زندگی کا تذکرہ اتنی کسرس سے فرمایا کرتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہماری دل و دماغ میں ایسا چھایا ہوا تھا ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک ایک روشن ستارہ تھا ہر ایک کی زندگی چمکتی دمکتی عدل و انصاف تقوی پریزگاری اخلاق کا آلہ درجہ اس لیے کہ یہ اندر بیٹھی ہوئی بات تھی احتساب ہونا ہے حاضری ہے باد پرس ہوگی آج دنیا میں جتنے قوانین بنتے ہیں اور قوانین کے اس دور میں قوانین کی ایسی ترقی ہے قانونی بنتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں لیکن جتنے جرائم کی ترقی ہے اتنے قانون کی بھی ترقی ہے جتنے قانون کی ترقی ہے اتنے جرائم کی بھی ترقی ہے کتنا ترقی یافتہ دنیا ہے اتنے ہی اعلی درجہ اتنے ہی وہاں جرائم ترقی پر ہے قانون بڑھتے چلے جا رہے ہیں جرائم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں آج دنیا ظلم ستم نائنصافی جرائم سے بھری پڑی ہے سبحان اللہ عضو علیہ السلام کے زمانے میں جو مسلمان تھے جنہیں اس نظریہ پہ ایمان یقین تھا پہلے تو ان کی زندگی میں کوئی ایسی گندگی تھی ہی نہیں صاف ستری زندگی نہ ایسے قوانین نہ ایسے زاب تھے لیکن اندر ایک خوف موجود تھا بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے اور سزا جزا کا قانون ہے اللہ کی بارگاہ میں وہاں عدل ہے وہاں انصاف ہے یہ یقین موجود تھا یہ خوف موجود تھا عضو علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے تاخر نہیں مجھے پاکیزہ پاک کیجئے میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کے حاضر نہیں ہونا چاہتی اس گناہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتی مجھے پاک کیجئے اور مجھ پہ سزا جاری کیجئے اب اس کی نہ تو گرفتاری تھی نہ تو اس پہ کوئی پرچہ کٹھا تھا نہ تو اسے پکڑ کے لائے گیا تھا کہنے لگے یا رسول اللہ تاہیر نہیں آپ نے چہرہ پھیل لیا وہ دوسری طرف سے آئی کہا یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہوا ہے آپ نے پھر چہرہ پھیل لیا پھر وہ آگے اور دیسے طرف حضور کی طرف آگئی پھر آپ نے چہرہ پھیل لیا پھر حضور کی چہری کی طرف آگئی جب چار مرتبہ اس نے اقرار کر لیا اپنے اس گناہ کا کہ یا رسول اللہ مجھے سزا دیجئے میں اللہ کی بارگاہ میں اس گندگی کے ساتھ اس گناہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اور اس خاتون کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے پتھروں سے سنگسار کرنا اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے پتھروں سے سنگسار کرنا اسے یہ بھی پتا تھا لیکن اس کے لئے یہ سزا ہلکی تھی قابل برداش تھی وہ اللہ کے سامنے نافرمانی کے ساتھ حاضر نہیں ہونا چاہتی تھی اسے یہاں کی یہ تکلیف یہ دکھ یہ سزا برداش لیکن بارگاہ خداوندی میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس جرم کے ساتھ آزری اس کے لئے نقابل برداش تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو قصور کیا ہے تم بھی تو سزا جاری ہوگی لیکن تمہارے پیٹھ میں بچہ ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے جاؤ جب بچہ ہو جائے پھر آنا اللہ کی شان بسا اوقات جوش ہوتا ہے تھوڑے وقت کا کئی مہینوں کے بعد آئی پھر آنا کوئی قصور نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے کوئی پکر دھگر نہیں ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس پہاشرے کے اندر کس قدر طہارف اور پاکیسی ہوگی یا تو وہاں جرم ہے ہی نہیں نافرمانی ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو پورا توبہ ہے تو بڑا جرم کیا ہے فرمایا عمر ہاں جرم تو اس نے بڑا کیا ہے لیکن اس نے توبہ بھی ایسی کی ہے اس توبہ کے دسویں حصہ بھی اہل مدینہ پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے سب کی بخشش ہو جائے مالک یوم دین کہ یہ تمہارے زندگی کی آخری منزل نہیں آگے جانا ہے اور وہاں حساب و کتاب ہے عدل و انصاف کا معاملہ ہے جب مسلمانوں پہ اس نظریہ پہ ایمان و یقین تھا تو دنیا اس کے کردار کی اور اس کے کردار کی بلندی کی گواہیاں دیا کرتی تھی مسلمان ہے یہ غرام نہیں کھا سکتا مسلمان ہے یہ رشوت نہیں لے سکتا مسلمان نہیں سود لے سکتا مسلمان اور پھر ظلم مسلمان کی زندگی اور جھوٹی گوائی ایک مسلمان رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی اور جس مسلمان کو اپنی نبی کی بات پہ یقین اعتماد اور پھر ان گندگیوں میں مبتلا یہ ساری برائیاں وہیں آئیں جہاں میرے عزیزو یہ اللہ کا خوف نکل گیا یہی زندگی مقصود اور بطلوب بن گئی دنیا میں تو کچھ جرائم سے روکا جاتا ہے قوانین اور ذاپتوں سے اور جس معاشرے میں قانون بھی نہ ہو اور خوف خدا بھی نہ ہو بتائیے پھر وہاں کیا حال ہوگا وہاں کیسی بد اخلاقی ہوگی کیسی نائنصافی اور ظلم ہوگا مسلمانوں کے باس تو تربیت کا نظام تھا اصلاح کا نظام تھا بلند کردار کا نظام تھا اور اس نظام کی بنیاد اس پر ہے مالک یا امیدی اس پوری تربیتی نظام کی بنیاد اس پر کھڑی ہے مالک یا امیدی کہ یہاں اگر قانون کی رسائی بھی نہیں اور کسی کی تم پہ نظر بھی نہیں پڑی اور دنیا میں تمہیں کسی کا خوف بھی نہیں ہے لیکن خیال کرنا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کی بارگاہ میں تم تم نے حاضر ہونا ہے یہ وہ خوبصورت زندگی تھی کہ خلوتیں تنہائیاں تاریکیاں اندھیریے وہاں بھی اس کے کردار کی روشنیں موجود تھی وہاں بھی اس کے کردار کی روشنیں موجود تھی صاف ستری زندگی مالک یا امیدین کی زندگی کا ایک چھوڑا سا مرالہ ہے آگے جانا ہے اور وہاں عدل و انصاف والی ذات اس ذات میں فیصلہ کرنا ہے وہاں نہ طاقت چلتی ہے نہ تعلقات چلتے ہیں نہ لے دے کی بات بنتی ہے نہ کسی کی زور اور زبزستی چلتی ہے وہاں تو عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا اور وہ لما کب آ جائے دفتر درگیا واپس نہیں لوٹا وہ مرحلہ شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتا تھے من مات فقط قامت قیامت جو مر گیا اس کی تو قیامت ہو گئی نا بھائی اس کی تو محلت ختم ہو گئی اور یہ لمحہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے سویا اور نہیں اٹھا بلکل ہی ٹھیک تھا لیکن چل دیا تو مسلمان کو جب اس پہ عقیدہ اور ایمان اور یقین ہوتا تھا اس کی زندگی بڑی صاف ستری ہوا کر دیتی پاکیزہ زندگی مثالی اخلاق غیر معمولی عدل و انصاف مسلمانیں اس لئے مسلمانوں کی بچوں کی تربیتی نظام ہمارے ہاتھوں نظام تعلیم تعلیم تربیت کے بغیر تو تخریب کا باعث ہے تعلیم اخلاقیات کے بغیر تخریب کا باعث ہے تعلیم تربیت کے بغیر تخریب کا باعث ہے تعلیم وہی تعلیم ہے جو آپ کو ترقی دے گی خوشحالی دے گی عزت دے گی تعمیر کرے گی جس تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو ورنہ تو تخریب ہے ایک ڈاکو اور چور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ڈاکا مارتا ہے اور یہ پڑا لکھا ڈاکو ہے گھر میں بلا کے لوٹتا ہے اور لوٹنے کے نشان بھی نہیں چھوڑتا یہ پڑا لکھا ہے لوٹتا بھی ہے ایوار بھی لیتا ہے عزت بھی کماتا ہے شہرت بھی پاتا ہے پڑا لکھا ہے لیکن معاشرہ تخریب زدہ وہ تعلیم جس میں تربیت اور ہمارے مسلمانوں کے باس تو تربیتی نظام تھا کہ میاں قانون کی رسائی نہیں دنیا کے نظریں نہیں تم تک کسی کی پہنچ نہیں لیکن خیال کرنا زیادتی نہ کرنا نائنصافی نہ کرنا ظلم نہ کرنا ملاوٹ نہ کرنا رشوت نہ لینا حرام نہ کھانا اللہ دیکھ رہا ہے باز پرس ہوگی پوچھ ہوگی مالک یوم الدین کہ ایک زندگی ہے یہ تو ایک مرحلہ ہے چھوڑنا سا کس وقت یہ مرحلہ زندگی کا یہ سفر ختم ہو جائے میرے دوست دھوکے میں نہ رہنا یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی یہ خشالی بھی ہمیشہ نہیں رہتی صحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی یہ اسٹیٹس بھی ہمیشہ نہیں رہتا یہ نعمتیں چلی جا کرتی ہیں حسن چل جا کرتا ہے کمر جھک جا کرتی ہے گٹنوں میں درد آ جا کرتا ہے جیب خالی ہو جا کرتی ہے جب کسی مسافر کے دیکھو کہ دنیا والے اسے کندے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کبھی کسی مسافر کو دیکھو کہ دنیا والے اسے کندے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو ایک لمحے اس تصور کو بھی زندہ کرو اس خیال سے بھی کہ دیکھو اس سواری پہ کل تم نے بھی سفر کرنا اس سواری پہ کل تمہارا بھی سفر ہونا ہے تو میرے عزیزو یہ جو عقیدہ ہے یہ جو نظریہ ہے یہ جو ایمان ہے یہ جس قدر دلوں میں تازہ اور زندہ ہوگا اسی قدر آدمی کے زندگی پاکیزہ جرائم سے نائنصافیوں سے ظلم سے اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہوگی اللہ تعالیٰ اس عقیدے پہ ایمان یقین صحت من زندگی نصیب فرمائے وآخر دابانا اور الحمدللہ رب العالمین wel布زیر ورہم کنھا بھی سواری پہ رمائے